مفتی تارک مسود سپیشل علیہ وسلم نبی نے فرمایا کہ میت پہ جب رویا جاتا ہے تو اس سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ظاہر سے یہی پتا چل رہا ہے کہ جب میت پہ روتے ہیں تو میت کو عذاب دیا جاتا ہے تکلیف دی جاتی ہے لیکن علماء نے یہاں اس حدیث میں دو باتیں دو قیدے لگائی ہیں کہ دو شرطوں کے ساتھ ہے اگرچہ اس شرطوں کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے لیکن شریعت کا اصول ہے کہ کسی کے عمل کی سزا کسی اور کو نہیں دی جاتی قرآن میں جگہ جگہ ہے حدیثوں میں بھی ہے ان کے رونے کی وجہ سے بھلا ان کو عذاب کیوں ہوگا میت کو اس کا کیا قصور ہے اس لئے علماء نے یہاں دو شرطیں لگائی ہیں ایک تو اصول یہ ہے کہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ ایک کے گناہ کی سزا کبھی دوسرے کو نہیں ملتی تو ان کے رونے کی سزا بھلا اس کو کیوں ملے گی دوسری حدیث سے پتا چلتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میت پہ اعتدال کے ساتھ رونے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکلے تو ان اصول اور ذابتوں کی روشنی میں ان دوسری حدیثوں اور قرآن کی آیات کی روشنی میں علماء نے یہ بیان کی ہے تمام شارعین حدیث نے فقہہ نے بیان کی ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ میت پر رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے اس میں دو شرطیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ رونے سے وہ والا رونا مراد ہے جو چیخ چلا کے رونا ہو اگر اعتدال کے ساتھ کوئی رو رہا ہے ہلکی آواز سے جو نیچرل ہے جو فطری ہے جو محبت کا تخاظہ ہے وہ رونا حرام بھی نہیں ہے جب حرام بھی نہیں ہے تو رونے والے کو عذاب نہیں ہوگا تو میت کو کیوں عذاب ہو تو اگر کوئی ہلکی ہلکی آواز سے معمولی اپنی آواز کو پس کر کے جیسے آنسو آ رہے ہوتے ہیں انسان کے غم کے موقع پر اس طرح سے رو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ نیچرل ہے لیکن آواز کے ساتھ رو رہے ہیں رونا پیٹنا ہاہو ایک چیخو پکار لگی ہوئی ہے اور کوئی سینہ کوٹ رہے ہیں یا جس طرح سے بعض علاقوں میں دیکھا ہے بلکہ آج کل تو فیشن بنا ہوئے اس طرح سے اگر روتا ہے تو یہ والا رونا ہے جو حرام ہے نجائز ہے تو پہلی بات تو یہاں رونے سے جو حدیث میں رونا ہے چیخ چلا کے رونا مراد ہے آواز کے ساتھ نوحہ کرنا یا آواز کے ساتھ چیخنا چلانا جو بہک میں نوحہ ہی ہے وہ والا رونا مراد ہے نمبر دو میت کو اس کا عذاب اس صورت میں ہوگا کہ میت کو پتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد رو پیٹ کے چلا چلا کے رویں گے میرے خاندان میں رواج ہے اور اس نے اپنی زندگی میں اپنے لوہاہقین کو منع نہیں کیا کیونکہ جو عام طور پر گھر کا سربراہ مرتا ہے پہلے پھر اس کے بعد بڑے مرتے ہیں اس طرح عام طور پر ہوتا ہے خاندان میں اس کے گھر میں یا خاندان میں جو بری باتیں تھی وہ اس کو پہلے سے سمجھا کے جاتا کہ بھئی یہ کام آپ نے نہیں کرنا تو جب کسی علاقے میں رواج ہے کہ لوگ میت پہ عورتیں اور مرد روتے ہیں چیختے ہیں تو ایسے موقعے پہ اس مرنے والے پر لازم تھا کہ وہ وسیعت کر کے جاتا کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگوں نے چیخ چلا کے نہیں رونا ہے تربیت اس کو کرنی چاہیے تھی کم سے کم اتنی تربیت نہ بھی کر پاتا اتنا تو کہہ دیتا کہ یہ نہیں کرنا ہے اگر تم نے کیا تو میں اس سے بری ہوں تو ایسی صورت میں انشاءاللہ میت کو عذاب نہیں ہوگا لیکن اگر اس کو پتا تھا یا اس نے وسیعت کی کہ رونا ہے بعض لوگ شو مارنے کے لیے کہتے ہیں میں مر جاؤں تو خوب رونا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس سے لوگوں کو بڑی محبت تھی بعض لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں عرب میں ایسی وسیعتیں بھی کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں وہ ایک زمانہ جاہلیت کا شاعر تھا وہ اپنی کزنوں سے اور اپنے عورتوں سے کہہ رہا تھا کہ میں مر جاؤں پہلے اس نے بڑی سخاوت دکھائی اور پھر بتایا کہ میں مر جاؤں تو گریبان چاک کر کے دنیا کو بتانا کہ بڑا سخی دنیا سے چلا گیا خوب چیخنا چلانا پتا چلے کہ کوئی بندہ گیا ہے کوئی بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہوا ہے تو پہلے زمانے میں جاہلیت میں یہ تھا کہ لوگ خود وسیعتیں کرتے تھے پہلے کچھ کام بھی اچھے کرتے تھے اور پھر کہتے تھے دیکھو یہ کام میں کر رہا ہوں تو اب میرے مرنے کے بعد چیخنا چلانا پتا چلے کوئی سخی اور بہادر دنیا سے گیا ہے شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا اس طرح چیخنے چلانے کو تو اس لیے دو شرطوں کے ساتھ اگر چیخ چلا کے رویا جائے نمبر دو میت کو پتا تھا میرے مرنے کے بعد چیخنا چلانا ہوگا اور اس نے وسیعت نہیں کی ایسی صورت میں رونے سے میت کو بھی عذاب ہوتا ہے تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور آپ سب حضرات اپنے گھروں میں وسیعت کریں بھائی کسی کی بھی ڈیتھ ہو جائے ٹریننگ کریں ان کی تربیت کریں کہ بیٹا ایسے رویا جاتا ہے آرام آرام سے بچیوں کو خاص طور پر سمجھایا جائے گھر کی مستورات کو سمجھایا جائے کہ یہ جو ہا 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 ہو ہے یہ جاہلوں کا طریقہ ہے مسلمان ایسا نہیں کرتے ہیں پڑے لکھے لوگوں پر یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی ہیں ان کو سمجھا دیں پھر بھی اگر کوئی رویا گا تو اسی کو عذاب ہوگا مرنے والے کو انشاءاللہ عذاب نہیں ہوگا